اسلام علیکم میرا نام ابو بکر صدیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوبائیس کا ہی دوستو یوئی کی طرف سے پاکستانیوں کے اوپر ایک بار پھر پبندی لگا دی گئی ہے تو یہ پبندی کچھ شہروں کے اوپر لگائی گئی ہے تو ان شہروں کے نیم جو ہے وہ میں آپ کو ون بائی ون بتا دیتا ہوں اگر آپ ان میں سے کسی سیٹی میں سے بھی ہیں تو آپ نے اپنا ویزا جو ہے بالکل اپلائی نہیں کرنا ادروائز آپ کی فیز جو ہے وہ ویسٹے لی جائے گی اور آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا تو یہ نوٹیفکیشن بقاعدہ طور پر یوئی کی طرف سے جاری ہو چکے ہیں تو اس لیے آپ کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیے گا اور آپ اپنا ویزا جو ہے وہ اپلائی بالکل نہ کریے گا تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن سیٹی کے اوپر بین لگایا گیا ہے اور جن سیٹی کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے تو ان کے ون بائی ون میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں اس میں جو ہے اپٹ آباد ہے ڈیرہ غازی خان ہے کوئٹہ ہے خوشہاب ہے مظفرگڑ ہے سرگودہ ہے اٹک ہے ڈیرہ اسماعیل خان ہے کسور ہے قرم ایجنسی ہے نواب شاہ ہے شیخ پورا ہے باجوڑ ایجنسی ہے ہنگو ہے کوہاٹ ہے لادکانہ ہے پارا چینار ہے سکردو ہے چکوال ہے ہنزہ ہے کوٹلی ہے مہمد ایجنسی ہے سہیوال اور سکر ہے ان میں سے اگر آپ کسی بھی سیٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اپنا وزر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ بالکل اپلائی نہ کریں کیونکہ یوئی کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے ان سیٹی کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے تو اس لیے جو دوست اپنا وزر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے اپلائی کر دیا ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ویزا ایشو ہو جائے لیکن جو نیو جو دوست اپنا وزر ویزا اپلائی کریں گے ان کا ویزا ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا چاہے آپ کسی بھی ریاست میں کرتے ہیں چاہے آپ ابودہ بھی کے لیے کرتے ہیں شارجہ کے لیے کرتے ہیں علائن کے لیے کرتے ہیں دبائی کے لیے کرتے ہیں تو آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس لیے جو دوست ان سیٹی سے ہیں وہ ابھی بالکل اپلائی نہ کریں تو دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ میں نے سوچا یہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ جو دوست اپنا ویزا اپلائی کرنے کا پلان بنا رہے ہیں وہ ابھی بالکل نہ اپلائی کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ